یہ میرے کریئر کا سب سے مشکل انٹرویو تھا محسا امینی کے والد فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں جناب امینی ہماری طرف سے تازیت قبول کریں میں آپ سے اس بیان کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ محسا امینی کے جسم پر مارپیٹر اور تشدد کے نشانات نہیں تھے اور ان کی ماضی میں برین سرجری ہوئی تھی محسا امینی کی پولس حراست میں موت سے ایران میں غیر معمولی احتجاج کا آغاز ہوا بی بی سی فارسی نے محسا امینی کی موت کے تھوڑی دیر بعد ان کے والد سے بات کی میرے خیال میں انٹرنیٹ میں مسئلہ آ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے فون لائن ڈراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو بی بی سی فارسی پر ایران میں کام کرنے پر پابندی ہے تو بی بی سی کی ٹیم لندن سے حقائق اور معلومات کی تصدیق کر رہی ہے انٹرویو سے پانچ سیکنڈ پہلے پروڈیسر نے چیخ کر میرے کان میں کہا محسا امینی کے والد ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیا کہوں کیا آپ کسی سے کیا کہیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے بائیس سال اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے وقف کیے اور اب وہ نہیں رہی بی بی سی کی ٹیم میں سے ایک کے والد کی ایران میں وفات ہوئی ہے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ مزید برداشت نہیں کر سکتے خاص طور پر میرے لیے ایک کے بعد ایک مسئیبت نے مجھ پہ گہرہ اثر ڈالا یہ بہت تکلیف دے ہے رانہ پر سوشل میڈیا حملوں اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بعد فرناس نے واپس کام پر جانے کا فیصلہ کیا میں نے اپنی سوک کی چھٹی مقتصر کر کے کام پر واپس آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ رانہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد سے ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے اگرچہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ میرا کام ہے ہم نے ایک دوسرے کی جگہ کام کرنا ہے کیونکہ ہم ان حالات میں رک نہیں سکتے یہ ہماری شروعات سے اب تک کا سب سے اہم دور ہے ایران میں مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کے باوجود اتجاد جاری ہے ہمارے کام کرنے کے بایے chị quemuli آپ کے بایے یں sc Jer randomly